دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کئی طرح کی وحیکلز دیکھی ہوں گی جو بہت سے نوکھے کام کر سکتی ہیں اور جن کے فیچرز بہت شاندار بھی ہوتے ہیں اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے ایسی بسیز بائکس اور گاڑی افغیرہ دیکھی ہیں جو زمین اور پانی دونوں پر چلائی جا سکتی ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا یقینا نہیں اس لئے آج ہم آپ کو ایسی ہنوکی وحیکلز دکھانے جا رہے ہیں جو زمین اور پانی دونوں پر دھڑائی جا سکتی ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے نئے آنے والی دوستوں سے ایک ازارش ہے کہ ہمارے چینل ڈیلی فانڈنگ کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ بس نادر لینڈ میں بنائی گئی ہے وہ ان کا مین مقصد لوگوں کو سٹیز کا ٹور دینا ہے اور بورٹ کے ٹکر سٹیزنے سے بھی بچاتی ہیں زمین پر چلتے ہیں ان بسز کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسے انوکھے کارنامے بھی کر سکتی ہیں بسز کو یہ پانی پر تیارتے دیکھنا سچ میں بے حج انوکھا لگتا ہے دوستو یہ کمال کے وحیکر رشیا کی ایک کمپنی نے بنائی ہے اس کمال کے ایٹی بی کو کسی بھی طرح کے زمین پر چلایا جا سکتا ہے اس کے پانچ فٹ کے اونچے ٹائے کسی بھی رکاوٹ کو بہ آسانی پار کر سکتے ہیں چاہے وہ گنے جنگل میں موجود پیڑ ہو یا پھر پتھریلا راستہ یا پھر گنی برف سے ڈکی زمین یہ گاڑی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی اس گاڑی میں لگے خاص ٹائے کے وجہ سے اسے پانی میں بھی بڑی آسانی سے چلایا جا سکتا ہے وہ اس کے بہت بڑے ٹائز اس کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتے اور جنگی ہوئی برف پر بھی یہ گاڑی پھرسلتی نہیں مختصر یہ کہ اس گاڑی کو بینہ کسی پریشانی کے کسی بھی جگہ پر چلایا جا سکتا ہے نمبر تھری گیوز بائک دوستو کہ آپ نے ایسی بائک دیکھی ہے جو پانی اور زمین دونوں پر چل سکے اگر نہیں تو آج گیوز کی بائک دیکھ لیں جو impossible کام کو possible کر کے دکھاتی ہے اس بائک کا ایک بٹن دباتے ہی یہ پانی میں تیارنے کو تیار ہو جاتی ہے اس کے دونوں ٹائرز اوپر کوٹ جاتے ہیں اور یہ کشتی کی طرح پانی پر تیارنے لگتی ہے اور اگر آپ واپس زمین پر جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا بٹن دباتے ہی اس کے ٹائر باہر نکلاتے ہیں اور یوں آپ اسے پانی اور روڈ دونوں پر دھڑا سکتے ہیں اس بائک کی زمین پر ٹوہ فیڈ 80 کلومیٹر پر آور اور پانی پر 60 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے نمبر فور وارٹر کار پینثر دوستو یہ ہے وارٹر کار یہ دنیا کی سب سے کمال کی تیارنے والی وحیکل ہے اس گاڑے کی سپیڈ زمین اور پانی دونوں پر ہی بہت تیز ہے اس میں بیٹھنے والے لوگ اس کی سپیڈ کے دیوانے ہو جاتے ہیں اس میں لگا ہائی پاور انجنی سے کمال کی پاور دیتا ہے اس میں بیٹھ کر آپ شکار کریں یا پھر سمندن میں پارٹی یا جیپ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی ایک بیٹھن دباتے ہی اس کے ٹائر ریڈریکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بہتر کلومیٹر کی رفتار سے پانی پر دھوڑنے لگتی ہے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ پانی پر اڑ رہے ہوں جو کہ کمال کا ایکسپیرینس ہے نمبر فائیو دوستو کوائڈرو فول ایک بہت ہی شاندار اور جدید وارٹر کرافٹ ہے اگر آپ پانی پر اڑنے کا شاندار ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی سوائی ضرور کرنی چاہیے اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی کم شور پیدا کرتی ہے وہ اسے بہت ہی کم لہریں پیدا ہوتی ہیں مطلب ہی بوٹس مندروں وغیرہ کے لیے بہت ہی موضوع ہیں اسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہے اس ٹو سٹر وارٹر کرافٹ کی ٹوپ سویڈ فورٹی کلومیٹر پار آور ہوتی ہے اپنے ونگز کی وجہ سے یہ پانی پر تین فیڈ ہوا میں اڑتی دکھائی دیتی ہے دوستو آپ کو ان میں سے کون سی وارٹر وہیکل پسند آئے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ مزید اس طرح کی انفور میٹرکس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ڈیلی فائنڈ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفور میٹرکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں اللہ نگہ بان